اسلام علیکم سوشالوجی کی سریز میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سوشل چینج سوشل چینج کیا ہے اس کے ریزنز کیا ہوتے ہیں یہ کیوں آتا ہے تو آج ہم اس کو اچھی انداز میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے سو بغیر ٹائم ویسٹ کے لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے ہم سوشل چینج کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کو سمجھیں گے کہ سوشل چینج کیا ہوتا ہے تو سوشل چینج ریفرس چوئنی موڈیفیکیشن اندہ اسٹیبلش پیٹرنٹس آف انٹر ہیومن ریلیشنشپ اینڈ سٹینڈر آف کنڈکٹ کیا مطلب کہ انسان آج دنیا میں کسی بھی جگہ پر رہتا ہے کسی بھی علاقے میں رہتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کلچر کو اپنائے ہوئے ہیں کسی نہ کسی ثقافت کو روایات کو تریڈیشنز کو اپنائے ہوئے ہیں اس کا ایک رہنے سینے کا آج طریقہ ہے تو اگر آج سے تھوڑا سا پہلے سو سال پچاس سال پیچھے چلے جائیں تو لوگوں کے رہنے کا طریقہ ایسے نہیں تھا لوگوں کا بات چیت کرنے کا لوگوں کا ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا طریقہ ایسا نہیں تھا جیسا کہ آج ہے تو کسی بھی سوسائٹی کے ٹریڈیشنز کے اندر اس کی روایات کے اندر لوگوں کے رہنے سینے کے طریقے کے ان کے انداز کے اندر تبدیلی آنا یہ کہلاتا ہے سوشل چینج مستندے کے آج سے سو سال پہلے اگر آپ پیچھے جائیں تو لوگ کس طرح کے گھروں میں رہتے تھے کچھے مکان ہوا کرتے تھے کچھے گلیاں ہوا کرتی تھی کوئی سڑکوں کا اتنا اچھا نظام نہیں تھا تو آج آپ دیکھیں تو دنیا کے اکثر حصے میں لوگ پکے مکانوں میں رہتے ہیں بلڈنگز میں رہتے ہیں پکی سڑکیں ہر جگہ موجود ہیں تو یہ جو ایک سوشل چینج آیا ہے یہ جو ایک تبدیلی آئی ہے اسی کا نام سوشل چینج ہے اسی طرح آج سے آپ تھوڑا پہلے چلے جائیں تو لوگ ایک دوسرے کی بہت قدر کیا کرتے تھے جب کوئی ملنے آتا تو اس کے گریٹنگز اس کے استقبال اس کی آؤ بھگت آج بہت ساری تبدیلی آ چکی ہے لوگ اتنا زیادہ پہلے کی طرح میل جھول نہیں رکھتے تو یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ بھی سوشل چینج ہے تو سادہ سا مطلب یہ ہے کہ سوشل سٹرکچر کے اندر لوگوں کی ٹریڈیشنز میں تبدیلی آنا کوئی موومنٹ آنا کوئی چینجنگ آنا یہ کہلاتا ہے سوشل چینج تو آئی حوپ کو آپ کو اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا پھر بھی اگر کوئی ایشو ہو تمہیں اسے کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ